نمشکر دوستو آپ دیکھ رہے ہیں جیت نیوج اور ہم اس سمیں موجود ہیں جین سہر میں اور یہاں آج سے کچھ سمیں پہلے ہی یہاں چناب کی جو بہت زیادہ گرمی محسوس کی جا رہی تھی آج وہ چناب کل شام تھم گیا ہے اور وہ ووٹنگ ہو گئی ہے اس کے بعد میں اکتیس تاریک کو جو ریجلٹ آنے ہیں سبھی پارٹیوں کے مند میں یہ بات ہے کی کیسا رجحان ہوگا اس کے بارے میں ہی ہم بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں جراور یوتھ کانگریس جیند جیلا کے جو وائس پریزیڈنٹ ہیں ان سے بات کرتے ہیں چناب کے بارے میں جانتے ہیں نمشکار جی نمشکار جی سر آپ کا جیت نیوج میں سواگت ہے جی بالکل آپ کا دنی آباد سر ابھی ابھی کل جناب یہاں سماپت ہوئے ہیں سمپن ہوئے ہیں اپنے سانتی پر طریقے سے اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی پارٹی اس جناب میں کہاں پر کھڑی ہے کیا ستان لگتا ہے آپ نے آپ کو سب سے پہلے تو میں جیند کی جنتہ کو کا بہار پرکٹ کرتا ہوں اور دھنی آوات کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس سیلیکشن میں سانتی بنائے رکھی اور اپنا مطادکار کا پریو کانگریس کے پکس میں کیا اس کے لئے جیند کی جنتہ کا بہت بہت دھنی آوات سر آپ کو اپنے آپ کو اس جناب میں کس ستان پر دیکھ رہے ہو ہم اس جناب میں نمبر ایک پر کانگریس پارٹی اور رنڈیپ سنگھ سرجے والا جیند کے ایم ایل اے اس جناب میں ہم ان کو دیکھ رہے ہیں ایسا کیا کارن لگتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ جیند کی جنتہ نے آپ رنڈیپ سنگھ سرجے والا کو ہی بوٹ دیا ہے اس کے اندر میں جو سمجھتا ہوں دو مکھیا کارن ہیں ایک تو جو بی جے پی اس سے ویسے ہی جنتہ پریشان ہے اس کی کٹنیتیوں سے جو انہوں نے جنتہ کے اوپر ویپاری کے اوپر جو جی ایسٹی کی یا اور جو بھی مارک کی ہے اس سے جنتہ پریشان ہے رہی بات جے جے پی کی ان کا تو پریوارک کلہ ایتنی ہے یہ تو ابھی ابھی آپ نے بیان دیکھا ہوا میڈیا کے اندر چوٹالہ صاحب کا اور ان کی درمپتنی کا تو کیا ہے کہ یہ آپس میں ہی ان کی تو کوئی ہے ہی نہیں ان سے جنتہ ویسے ہی پریشان ہے تو اس لیے ان دو کارن سے رنڈیپ شنگھ سرجے والا تیسری بات کانگریس نے جو کام کیے تھے اس میں جنتہ کے اندر بائی پاس کا ہو یا جو بھی بائی پاس تھے اس سرکار نے صرف پھتہ کٹا ہے وہ سارے کام تو کانگریس سرکار میں ہی ہو چکے تھے تو یہ مکہ کارن ہے سر آپ نے بات کی ہے دوسینت جی کے دادا جی اور امپترکار چوٹالہ جی کی تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو انہوں نے بیان دیا ہے وہ کتنی حد تک سچائی بات ہے اس میں یا انہوں نے جو بھی اس کی پرول رکوانے کے لیے جو ان کے بارے میں بولا جا رہا ہے وہ سچ ہے یا کیسا لگ رہا ہے یہ جے جے پی کا سڈینترہ انہوں نے کیجری والے جو ان کو سمرتھن دیا ہے ان کی آپ سے ملی بگتی اس چکر میں انہوں نے چوٹالہ صاحب کی پرول نہیں نکلنے دی بھئی چوٹالہ صاحب اگر باہر آئیں گے تو یہ ان کا پاریوارک معاملہ ان کا الیکشن اور بھی کمجور کمجور تو اب بھی ہے لیکن یہ بلکل جیرو پہ آ جاتے تو اس لئے انہوں نے کیا کہا ہے کہ چوٹالہ صاحب کی پرول رکوانے دی اور گلت بیان بازی کر رہے ہیں میڈیا کے اندر تو اس لئے یہ تو نمبر تین پہ ہیں سر آپ کی پارٹی نے جین اپ چناب کے بلکل پہلے ایک بہت بڑا راشتی اشتر پر پہنسلہ لیا ہے جو آپ کی پرنگ کا گندی ہے کانگرس پارٹی کے اس کو مہا سچیم کا پت دیا ہے کیا آپ کو اس کی پارٹی کی اس کام سے اس چناب میں کچھ فرق لگتا نظر آ رہا ہے بلکل ڈیفینیٹلی پرنگ کا گادی ہیں جو سکت لیڈر ہیں یوہوں پر مہیلاؤں کے اوپر جو ان کا کام کرنے کا طریقہ ہے جو وہ کر رہی ہیں اس سے جنتہ بہت خوش ہے جیسے یوہ بہت سارے یوہ کانگرس کے اندر جوڑے ہوئے ہیں اور دن رات پارٹی کے لیے محنت بھی کرتے ہیں اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسے جب کسی بھی بڑے پد پہ کسی کو بٹھانے کی ضرورت ہوتی ہے چاہے وہ آپ اس کو راہل گاندی کو لگا لو یا پرینکا گاندی کو لگا لو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ان کے پریوار سے الگ بھی کوئی ایسے پدوں پر بیٹھ سکتا ہے کہ جیسے مطلب آپ کوئی بھی آپ نے آپ سے ہی لگا لو کانگرس ایک بہت بڑا پریوار ہے اس میں راہل گاندی اور پرینکا گاندی کی بات نہیں ہے اس کے اندر اور بھی پد ہیں اس کے اندر سبھی جس کی جو پیوگتہ ہے جس کی حساب سے لگتا ہے کہ یہ آدمی اس کے قابل ہے اس حساب سے کانگرس نے اپنے پدوں کا بٹوارہ کیا ہوا ہے کیا پریوار گاندی نے ایسا کونسا کانگرس کے اندر اس سے پہلے وہ کبھی دکھائی بھی نہیں دیتی کیا اور ایسا کیا کام کر دے کہ ایک دم سے اس کو مہا سچی پات پر بٹھا دیا گیا اور کانگرس اس کو لیے کوئی کارہ کرتا بول بھی نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے پریوار گاندی بہت پہلے سے سنگٹن سے جڑے ہوئی ہے کانگرس پارٹی سے جڑے ہوئی ہے وہ بیچ بیچ میں جیسے جیسے چناؤ پرچار ہے یا اور کوئی بھی کام ہے اس میں وہ بلکل اپنا سپورٹ تنمن سے لگی ہوئی ہیں اور کاریا کرتا ہوں میں جوز بر نیا کام کر رہی ہیں سر اگر بات کی جائے ہریانہ کانگرس کی ہریانہ کانگرس میں ویدائی دل کی نیتا کرن چودری ہے جو آپ کو ان کا بہت ہی نزدیکی مانا جاتا ہے اور آپ نے ان کا پروگرام بھی کیا تھا اور کیا اس کے آنے سے کتنا پرابہ پڑا ہے جیند کی جنت میں سب سے پہلے تمہاں آپ کو یہ بتنا چاہتا ہوں جو کانگرس ویدائی دل کی نیتا ہے ان کے آنے سے جیند میں جو بلکل سے بہت زیادہ پرابہ پڑا اور خاص کر میرے وارڈ میں جو پروگرام ہوا ہے اسے میڈم کا وہ لوگوں نے پہلے ہی آس وست کر دیا تھا اور دوسری بات میں آپ کو بتا دوں گی کرن چودری نے جو مہلاؤں کی سرکسہ کے لیے جو ہمیشہ بھی دھان سبائی مددے اٹھاتی رہی ہیں اور لوگوں نے ان کو اسی بات کو دیکھ کر میڈم کو پہلے ہی بول دیا تھا کہ میڈم جی آپ چنطہ مت کر جیند سے رنڈیپ شنگ سرجے والا ویجے ہوں گے پورے ایس وست ہے کی مطلب جیند میں چناؤ آپ کی ہی جیت ہوگی بلکل بلکل ہماری جیت اٹھائیس تاریک کو جب شام پانچ بجے ووٹنگ ختم ہوئی ہے تب ہی جو چناؤ کے رجحان آئے اور پرنام آئے ہیں اسے بی جے پی بھی اور جے جے پی بھی دونوں میدان سے بھار ہو چکے اور کانگریس پارٹی اور اندیپ شنگ سرجے والا جن سے ویجے ہی ہو گئے ہیں سر آپ سے ایک بات میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ میرے جہم میں چلتی رہی الیکشن کے دور میں اس الیکشن کے اندر آپ کے علاوہ کسی اور بھی پارٹی نے وکاس کے مددے کا بلکل نام تک نہیں لیا سب ہی جاتی ہے سمی کرن یا ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہوئے ہی نجر آئے ایسا کیوں کیا ہے یہ جو دونوں پارٹی ہیں انہوں نے پہلے بھی آپ سے بائی جرہ خراب کرنے کا کام کیا ہے اور رہی وکاس کی بات تو جب کرنگی نے وکاس کرایا ہو وکاس تو انہوں نے کروایا نہیں وکاس تو کانگریس کے بعد رکا ہوا ایسے کہ جہاں کے دا جونکے تو ہیں وکاس تو ہوا ہی نہیں چلیے جی آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اندر آپ کی ایک جو ٹھوکر پارٹی نے چناب لڑا ہے یا کہیں نہ کہیں آپ کو کچھ دکھائی دے رہا ہے کہ نیچے سے دوسرے رستے ہیں کچھ بوٹ ادھر ادھر نہ چلی گئے ایسا کوئی نہیں ہے بلکل پارٹی نے سب ہی نیتاؤں نے بلکل رندیب کے لیے اور کانگریس پارٹی کے لیے ملدل کر کام کیا ہے ایک پریوار کی طرح کام کیا ہے اور تب ہی ہماری زیت ہے بلکل پارٹی نے سب ہماری زیت ہے